بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہاں آئید رہے ہیں والا ہے ہم جناز وین آف پاکستان قائد عزم کا خواب و پاکستان کا رہے ہیں چیپٹر نمبر سکس اور آج ہم اس میں جو پویسٹن کریں گے وہ کریں گے what is ایڈیم use the following idioms in the sentences bits and pieces man in the street raising spirit pass through fall a fray تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ idioms کہتے کسے ہیں an idiom is a saying that is specific to a language ایک idiom جو ہے اس کو کہاوت بھی آپ کہہ سکتے ہیں محابرہ بھی کہہ سکتے ہیں جو خاص طور پاس اس زبان کی ہوتی ہے for example an idiom in english does not translate to an idiom in other language اگر ہم کوئی انگلیش ایڈیم پڑھ رہے ہیں تو اس کے ہنڈر پرسنٹ translation دوسری language میں نہیں ہو سکتی یعنی اگر ہم اسے ترجمہ کریں گے اردو میں تو وہ فرق ہو جائے گا جیسے یہ ہے its raining cats and dogs تو یہ ایک idiom ہے انگلیش زبان کا اگر ہم اس کا اب آپ کو بھی پتا ہے کہ cats and dogs کی بارش تو نہیں ہو سکتی انگلیش میں یہ بولا جاتا ہے مصلہ دار بارش کے لیے تو پیارے بچے اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں کچھ چیزیں کرنے کے لیے بھیجا ہے اور اس میں سے کچھ تو فرائض ہیں لیکن پانچ وقت نماز پڑھنا فرض ہے لیکن اچھا اخلاق رکھنا ہر وقت فرض ہے تو ہمیں اپنے اخلاق کو کردار کو سمارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھ ہو گئے تو کبھی گمرا نہیں ہو گئے ایک قرآن مجید دوسری بیری سنت تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا انہوں نے اور نرم خوبی تھے خوش اخلاق بھی تھے ہمیں بھی قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اخلاق اور کردار کو سمارنا چاہیے سچ کا رستہ اکتیار کرنا چاہیے کیونکہ سچ کا رستہ دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی دے گا تو ہمارا پہلا ایڈیم ہے bits and pieces an assortment of small items مختلف اقسام کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم bits and pieces کہتے ہیں ویسے bits and pieces کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دینا she stuffed all her bits and pieces into a bag تو اگر ہم اسے سنٹینس میں استعمال کریں گے تو she stuffed all her bits and pieces into a bag یعنی اپنی جتنی چھوٹی موٹی چیزیں تھی وہ اس نے ساری اپنے بیگ میں ڈال لیں next ہے man in the street the average man جو common man ہوتا ہے جس کو عام طور پر عام آدمی کہتے ہیں یا عوام کہتے ہیں اس کو man in the street تو ہم سب عام ہی لوگ ہیں لیکن ہم عام لوگ جو ہیں وہ خاص لوگوں کو ووٹ دے کے عام لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو خاص بنا دیتے ہیں ان کو politicians کہتے ہیں our politicians should learn to cater for the man in the street ہمارے جو politicians ہیں سیاستدان ہیں ان کو سیچنا چاہیے کہ عام آدمی کی کس طرح سے خدمت کی جاتی ہے next question ہے raising spirit to make one feel happier or more carefree raising spirit کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بہت زیادہ خوشی دینا وہ ایسا محسوس کرے کہ وہ بلکل لاعبالہ ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرے تو good weather always raises my spirits جو اچھا موسم ہے وہ مجھے ہمیشہ بہت خوشی دیتا ہے اس کو اگر ہم اس کا اوپر دو ترجمہ کریں تو good weather good weather اچھا موسم always ہمیشہ raises my spirits مجھے خوشی آتا کرتا ہے next ہے ہمارا word idiom pass through pass through کے دو مطلب ہیں ایک تو ہے opening in a wall between two rooms وہ دو ایک opening ہو سکتی ہے دو rooms کے درمیان یہ ایک narrow channel ہو سکتا ہے جیسے the boards all have to pass through this narrow channel جیسے دونوں طرف اونچی دیواریں اور درمیان میں پانی کا ٹکڑا ہے pass through کسی چیز میں سے گزرنا the boards all have to pass through the narrow channel ایک سرنگ میں سے گزرتی ہیں پھر pass through کا دوسرا مطلب ہے قیمتوں میں اضافہ کر کے بڑے ہوئے اخراجات کو پورا کرنے کا عمل تو process of offsetting increased cost by raising prices تو گورنمنٹس عام طور پر ٹیکس زیادہ کر کے لوگوں کی جیب سے پیسے نکلوا لیتی ہیں پھر ہے to fall to be killed by an animal or disease etc شکار ہو جانا to fall to fall to pray عام طور پر بیماریاں اور انسانوں کو شکار کر لیتی ہیں تو اگر ہم اس کو سینڈینز میں یوز کریں many people fell pray to disease تو آپ دیکھیں کہ hospitals کے وارڈ بھر جاتے ہیں کئی دفعہ ایسی بیماری آجاتی ہے جس کی پتہ ہی ہوتا کہ وہ لگ کیوں گئی ہے اس کو misterious disease بھی کہتے ہیں viral diseases بھی ایسی ہوتی ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے cancer بھی ایسی ہی disease ہے تو پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں لائک اور شیئر کریں اگرم Ji اس ویدیو کو خوشکترائب کریں ہم گھن Thursday